یہ ناتے شہدی کا اثر بول رہا ہے سورج بھی گلامی کے لیے ہے درپے حاضر انگوشت رسالت سے کمر بول رہا ہے مر جاؤں مگر لوڑ کے نہ آؤں وہاں سے تیبہ سے مسافر کا سفر بول رہا ہے آپ کی توجہ یہاں ہوگی نا تو پھر آپ کو انشاءاللہ تو ملے گا بے جان ہے پتھر مگر بول رہا ہے یہ ناتے شہدی کا اثر بول رہا ہے سورج بھی گلامی کے لیے ہے درپے حاضر انگوشت رسالت سے کمر بول رہا ہے مر جاؤں مگر لوڑ کے نہ آؤں وہاں سے تیبہ سے مسافر کا سفر بول رہا ہے شبیر کی للکار ہے کہ لہجائے علی کا شبیر کی للکار ہے کہ لہجائے علی کا لگتا ہے کہ کوئی شیر ببر بول رہا ہے اور کس نے کہا ہاں کس نے کہا کہ مر گیا زہرہ کا دلارہ ہاں کس نے کہا کہ مر گیا زہرہ کا دلارہ ارے نیزے پہ شبیر کا سر بول رہا ہے کس نے کہا کہ مر گیا زہرہ کا دولارہ نیزے پہ شبیر کا سر بول رہا ہے سرکار دوالم کی صنعہ کون کرے گا پیسونی نہ کرے گا سجدے میں ہے شبیر کھڑا سر پہ ہے قاتل اس شان سے سجدے کو ادا کون کرے گا اور کہنے کو کروڑوں ساجد ہیں کہنے کو کروڑوں نمازی ہیں کہنے کو کروڑوں ساجد ہیں کرتے ہی عبادت سب لیکن وہ ساری عبادت ایک طرف میرے حسین کا سجدہ میرے حسین کا سجدہ اللہ جو بولے نا ایک طرف ولی کامل کے عرص قصد کے اسی سال اس کو کربلا کا مسافر بنا دے جو ایک ہاتھ اٹھا کر بولے ایک طرف کہیں نہیں کو کروڑوں ساجد ہے کرتے ہیں عبادت سب لیکن وہ ساری عبادت ایک طرف میرے حسین کا سجدہ میرے حسین کا سجدہ جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھا ہے نا تو وہ سمجھ ان کو جانا بھی نہیں ہے ان کو بلاوا بھی نہیں آئے گا یہ تو میرے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا کوئی دیکھے یہ نہ دیکھے گمبد خزادہ کملی والے دیکھ رہی ہے ہمارا ایمان ہے ایمام تو سبق دیکھے گئے تھے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت بلا خو سلام ہم یہاں سے بکارے وہاں وہ سنے یہ تم کو سبق ملا ہے ہم یہاں سے بکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی ہم تو وہ سنیے نا ہم وہ سنیے وہ اور ہوں گے ان کی سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں کہ فول کے پودوں پہ ہی فول آتے ہیں ہر بے اصول کے لیے فکری اصول زندہ ہے چوبن میرے کے بکاروں کے فول زندہ ہے لگا کے نار رسالت بتاتے ہیں ہم زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے اگر ہم آتھ اٹھا کر بولتے ہیں ہم ہم میرے رسول کو زندہ مانتے ہیں میرے رسول دیکھ رہے ہیں اور کوئی نہ میرے کہنے پہ ہاتھ اٹھا تو فالت ہوئے اس نیت کے ساتھ ہاتھ اٹھائے کہ رسول پاک دیکھ رہے ہیں کہنے کو کروڑوں ساجد ہے کہنے کو کروڑوں نمازی ہے پڑھتے ہیں نماز سب لیکن وہ ساری نمازیں ایک طرف شبیر کا سجدہ ایک طرف ہر ایک ولی سب گوث و قدب سائل ہے گوث عاظم کے ولیوں کی جماعت ایک طرف میرا گوث ہے تنہا میرا گوث ہے تنہا جس گھر میں بھی لگ جاتا ہے شیطان وہاں سے جاتا ہے ہاں جس گھر میں بھی لگ جاتا ہے شیطان وہاں سے جاتا ہے ہر ملک کا جنڈہ ایک طرف میرا گوث کا جنڈہ میرا گوث کا جنڈہ لگا دے نا اگلا شیر سنے اللہ کا شکر تک انگو حضور گوث پاک کے گلام ہے حضور گوث پاک کے گھر تھے اس بات میں فقر کریں شیر سنے کہنے کو کروڑوں ساجد ہے کرتے ہیں عبادت سم لیکن وہ ساری عبادت ایک طرف شپیر کے سجدہ ایک طرف ہر ایک ولی سب گوث و قدب سائل ہے گوث آزم کے ولیوں کی جماعت ایک طرف میرا گوث تنہا ایک طرف جس گھر میں بھی لگ جاتا ہے شیطان وہاں سے جاتا ہے ہر ملک کا جنڈہ ایک طرف میرا گوث کا جنڈہ ایک طرف ارے ایک کان میں حرکت کرتا ہے وہ چیر کے وہ لگ دیتا ہے ارے جنگل کا راجہ ایک طرف میرے گوث کا کتا میرے گوث کا کتا آپ نے ابھی ایک شیر سنا تھا جنید بھائی کی زبانی صابیر کلیری والا جنہوں نے خود آ کر اپنے نماز جنازہ پڑھائی اب شیطان نے صابیر کلیری کی بارگاہ میں کہ کہنے کو کروڑوں ساجی دیکھ کرتے ہیں عبادت سم لیکن وہ ساری عبادت ایک طرف شپیر کا سجدہ ایک طرف اور ایک ولی سب گوث و قدب سائل ہے گوث آزم کے ولیوں کی جماعت ایک طرف میرا گوث تنہا ایک طرف یہ کان میں حرکت کرتا ہے اور چیر کے وہ رکھ دیتا ہے جنگل کا راجہ ایک طرف میرا گوث تنہا ایک طرف کیا شان ہے کیا شان ہے سابیر کلیری کی کود اپنا جنازہ پڑھتے ہیں کود اپنا جنازہ پڑھتے ہیں دنیا کی میت ایک طرف سابیر کا جنازہ سابر کا جنازہ اجمیر تو سب ہی جاتے ہیں سلطان اور یایہ ایک طرف سب ہند کراجہ ایک طرف اجمیر کا خا جا اجمیر کا خا جا کیونکہ میرے چمن میں تجھے سے بہا رہے خا جا تو میرا چین ہے میرا قرار رہے خا جا گریبی اس لیے دامن میں لے کے بیٹا ہوں سنا کہ تجھ کو گریب اس سے پیار رہے خا جا آئیے آپ کی سماعتوں کے حوالے ممبئی کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے سنا کا میری مراد جناب سلمان رضا اشرفی صاحب آپ کی روبرو ہو ان کا استقبال تقبیر رسالت کے ساتھ کریں نارے تقبیر نارے رسالت